اتنا بھی ظلم ٹھیک نہیں ہوتا حاظم خان صاحب سیونٹی پلس ایج ہے دنیا میں اگر کنوکشن کورٹ نے کیا ٹھیک ہے اس کے خلاف وہ ہائر کورٹ میں جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے بری ہوں گے پریبار کے تینوں لوگوں کو الگ الگ جیلوں ہوں اتنی نفرد اتنا جو ہے مطلب ظلم ہے وہ ٹھیک ہے عاظم خان صاحب نے جو کہا ہے وہ بہت ہی گمبیر بات ہے کیونکہ اتر پردیش نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جوڈیشیل کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی میں ایک پورو سانسد اور پورو ویدھائک کی ہتیا ہو جاتی ہے اور پورو سانسد پورو ویدھائک نے بھی کہا تھا کہ میری ہتیا ہو سکتی ہے میرا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے میری ہتیا ہو سکتی ہے اور ہتیا ہو گئے تو اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اتر پردیش سرکار کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے اتر پردیش پولیس کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے ان کی سرکشہ کا انتظام کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں نیت میں بھی دیکھیں کیا ہے کہ بھئی اتنا بھی ظلم ٹھیک نہیں ہوتا عاظم خان صاحب سیونٹی پلیس ایج ہے دنیا میں اگر کنوکشن کورٹ نے کیا ٹھیک ہے اس کے خلاف وہ ہائر کورٹ میں جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے بری ہوں گے اس کیس میں لیکن ایسی کونسی وجہ ہے کی پریوار کے تینوں لوگوں کو الگ الگ جیلوں ہیں اتنی نفرد اتنا جو ہے مطلب ظلم ہے وہ ٹھیک کیونکہ یہ تو سرکار کر رہی ہے نا کوٹ ہے تو جوڈیشل کسٹیٹیم بھیج دیا لیکن سرکار کو کیا ضرورت تھی کہ باپ کو الگ بیٹے کو الگ بیوی کو الگ دونوں زہیف لوگ it's too much نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24